موسیقی دلہ وہیں رہ گیا میں باہر نکل آیا ہمارے الگ ہونے کے یہی طریقہ سب سے بہتر تھا نہ اسے میری منصل کا علم تھا نہ مجھے اس کے ٹھکانے کی خبر اب میں تھا اور خدا کی ذات میرا عظم تھا اور اس کی نظر کرم پھر ڈابے سے باہر قدم رکھنے سے پہلے ہی میں زینی طور پر عام حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے بلکل تیار ہو چکا تھا ساری تھکاوت نہ جانے کہاں غیب ہو گئی تھی اور میں اپنے آپ کو بلکل چست اور ہوشیار محسوس کر رہا تھا بسوں کا اڈا یہاں سے زیادہ دور بھی نہیں تھا لیکن میں نے سائیکل رکشہ پر ہی جانے کو ترجیح دی سائیکل رکشہ سے میں اڈے کے باہر ہی اتر گیا مجھے لدیانہ جانا تھا یہاں سے برائے راست لدیانہ کو بسے جاتی تھی لیکن میں نے ان کے ذریعے نہ جانے کیوں سفر کرنا مناسب نہ سمجھا میں موگا جانے والی بس پر سوار ہو گیا ابوہر سے موگا جانے والی بسوں کی کوئی چیکنگ نہیں ہوتی تھی میں دو سواریوں والی سیٹ پر پیٹھ گیا جان بوجھ کر میں نے کھڑکی والی سیٹ خالی چھوڑ دی تھی میرا خیال تھا کہ اس طرح وہاں بیٹھنے والی سواری زیادہ توجہ باہر کے مناظر دیکھنے پر صرف کرے گی اور مجھ سے گفتگو کا موقع اسے کم ہی ملے گا ابھی میں اسمرلے پر نہیں پہنچا تھا کہ بارتی شہریوں سے فری ہو کر گفتگو کرنے لگوں کیونکہ لاکھ تربیت یافتہ یا ہوشیار چالاک ہونے کے باوجود میں ایک اجنبی تھا ایک پاکستانی جاسوس جس نے ایک بارتی شہری کا پیس بدل رکھا تھا دل ہی دل میں میں دعا کر رہا تھا کہ خدایا جہاں کوئی میرے مطلب کی سواری ہی بیٹھے میری دعا قبول ہوئی اور میں نے ایک سکھ نوجوان کو دیکھا جس کی عمر بمشکل سترہ اٹھارہ سال تھی اور شکل سے ہی اکل سے کورا دکھائی دے رہا تھا وہ کھڑکی کے قریب خالی جگہ دیکھ کر وہیں آ بیٹھا اس کے بیٹھنے کے چینمنٹ بعد ہی لاری چل دی کہاں جاؤگے بھائی میں نے خود ہی گفتگو کا آغاز کیا موگے اس نے میری بجائے دائیں ہاتھ والی سیٹ پر بیٹھی لڑکی پر نظریں جماتے ہوئے جواب دیا یار جاننا تو مجھے بھی وہی ہے پر میں پہلی مرتبہ جا رہا ہوں کیا تم وہی کے رہنے والے ہو ہاں اس نے ابھی دکھ میری طرف دیکھنے کی زیمت گوارہ نہیں کی تھی پھر نہ جانے کیسے اسے اس بات کا احساس ہو گیا کہ عورت کا خاند اس کے ساتھ نہ صرف موجود ہے بلکہ ٹک ٹکی بانتے اس کی طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھ بھی رہا ہے اب وہ میری طرف متوجہ ہوا کہاں جائیں گے آپ پریگل سینما میں بتا دوں گا آپ کو میرے گھر کے نزدیک ہی ہے دراصل میرا چچہ زاد وہاں مشین اپریٹر ہے اسی سے ملنے جا رہا ہوں میں نے اپنی تانس میں اس کی کمزور رگ پر ہاتھ رکھا کیونکہ یہاں کی گلمیر سے پرپور فضاء دیکھ کر میں نے یہاں کے نوجوانوں کی جذبات کا بخوبی اندازہ لگا دیا تھا کہاں رہتے ہیں آپ سینما کے حوالے سے گفتگو کی جواب میں اس کی دلچسپی نے مجھے یقین دلا دیا تھا کہ تیر نشانے پر لگا ہے میں تو گنگا نگر رہتا ہوں وہ لدیانے رہتا ہے میں آپ کو ان کے پاس لے چلوں گا تنواد شکریہ میں نے کہا موگہ پہنچنے تک ہم دونوں بڑے اچھے دوست بن چکے تھے اس اسناب میں راستے میں جہاں کہیں بھی بس ٹھہرتی وہ حسبت توفیق کچھ نہ کچھ چھابڑی فروشوں سے خریدتا اور مجھے بھی ساتھ شامل کر لیتا شام کو ہم موگے پہنچ گئے اب اس سے جان چھڑوانے کا مسئلہ ترپیش تھا راستے میں میں نے اس کی مدد سے موگے کا سارا نقشہ حفظ کر دیا تھا اچھا صردار جی مجھے ایک ضروری کام کرنا ہے کل آپ بارہ پجے والے شوپر مجھے ریگل سینما کے دروازے پر اپنا منتظر پائیں گے گویل یاروں کا یار ہے ایک دفعہ تمہارا تعرف کرا دوں گا ساری زندگی تمہیں موگے میں سینما کی ٹکٹ نہیں خریدنی پڑے گی اتنا کہہ کر میں نے اسے سوچنے کا موقع ہی نہ دیا اور صد سریع کال کہہ کر پھرتی سے لاری اڈے کی بیڑ میں غیب ہو گیا اب میرا جسم شدت سے آرام کا تقاضہ کر رہا تھا مسلسل سفر نے تھکا ڈالا تھا اور آنکوں میں جلن کے ساتھ ساتھ سردرد نے بھی برا حال کر دیا تھا اس صورت میں سفر جاری رکھنا خامخا بخار کی مصیبت کو دعوت دینا تھا میں نے جیسے تیسے اڈے سے باہر بنی ریلوے لائن عبور کی اب میں موگا کے من بزار میں داخل ہو رہا تھا یہیں ایک معمولی سی ہوتل کو میں نے اپنی شب بسری کے لیے منتخب کیا شام کے قریباً چھ سات بجے میں کرتار ہوتل میں داخل ہوا اس ہوتل کا مالک ایک ریٹائیڈ ڈی ایس بھی تھا اور مجھے بعد میں علم ہوا کہ وہ پولیس کا خاص اڈہ بھی تھا موگا ایک قصبہ نمہ چھوٹا سا شہر ہے اس کے علاوہ یہاں ایک دو ہوتل ہی تھے لیکن یہ بھی عجیب بات تھی کہ میں سب سے پہلے پہنچا ہی اس ہوتل میں تھا ہوتل کے نیچے ایک حال کمرہ تھا جس کے اوپر تین چار کمرے بنے ہوئے تھے جن کی چھتیں سات کے دوسرے مکانوں سے ملی ہوئی تھیں بلکل ایسے ہی جیسے ہمارے اندرونی شہر مکانات ہوتے ہیں کہاں سے آئے ہیں مہاراج حال کمرے کے ایک کونے میں شوکیز کے پیچھے کرسی پر بیٹھے ایک خشی داڑی والے سکھ نے مجھ سے پوچھا جس کا چہرہ شوکیز پر رکھے مٹھائی کے تھالوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا شوکیز جس سے وہ کاؤنٹر کا کام بھی لے رہا تھا اس کے ایک کونے میں اردو اخبار ہند سماچار رکھا ہوا تھا مشرقی پنجاب میں ادیڑ عمر کے زیادہ تر سکھ اردو اخبارات ہی پڑھتے ہیں اس لیے اس وقت میرے ذہن میں کوئی شک پیدا نہ ہوا اور یہی میری گلتی تھی جس کا خمجازہ مجھے بعد میں بخت نہ پڑا جالندر سے عالی محلہ مکان نمبر چونتیس میں نے رٹا رٹایا ایڈریس ریجسٹر پر لکھوا دیا یہاں آپ نے دستخط کر دیں اس نے دو چار سوالات پوچھنے کے بعد بالاخر ریجسٹر میرے سامنے رکھ دیا میں تو انپڑھ ہوں سردار جی ٹھیک ہے انگوٹھا لگا دو بھئی کیا کریں کاروبار ہی ایسا ہے کاروائی مکمل نہ ہو تو پودی ستنگ کرتی ہے اس نے سٹیم پیٹ کھول کر میرے سامنے رکھ دیا میں نے انگوٹھا لگا کر زابطے کی کاروائی مکمل کی اوے مٹولے جا سردار جی کو اوپر اس نے ایک عجیب و غریب وضاقتہ کے ملازم کو آواز دیتے ہوئے حکم دیا کمرہ کیا تھا کچھ نہ پوچھئے اسے تو کمرہ کہنا ہی کمرے کی توہین تھی اور تو ساری باتیں ایک طرف دروازہ ہارٹ پور کا تھا جس میں کم از کم دس سراخ کیے گئے تھے یہ ہوتل زیادہ تر غلط مقاصد کیلئے استعمال ہوتا تھا اور دروازوں میں سراخ کر کے ملازمین کو سہولت پہ ہم پہنچائی گئی تھی میں ہوتل کے واحد غسل خانے میں جاکوسا نہا کر فارغ ہوا تو چائے کے ساتھ کچھ بسکٹ وغیرہ کھائے دو اسپرین کی گولیاں زہر مار کی اور گہری نیت سو گیا صبح میری آنکھ فجر کے وقت قریبی گردوارے سے آنے والی آوازوں سے کھلی تھی ہوائج ضروریہ سے فراغت کے بعد میں نے دل ہی دل میں خدا کو یاد کیا سچ ہے ایسی غیر یقینی حالات میں خدا کی ذات ہی میرا واحد سہارا تھی میرے کمرے کے ساتھ باقی تین چار کمرے ایک کتار کی صورت میں بنے ہوئے تھے اور ان کے سامنے ایک طرف اوپر چھت پر جانے کا راستہ تھا جبکہ دوسرے کونے پر ایک کمرے میں ہوتل کے ملازمین زمین پر لٹے رہتے تھے نیچے حال میں جا کر میں ناشتے کا آرڈر دے کر اوپر آ گیا اور جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا اچانک تھٹک کر رہ گیا میرے بستر پر تازہ اخبار ارتز زبان کا ہند سمچار رکھا ہوا تھا اردگرد کوئی موجود نہ تھا مجھے یہ تو سمجھ آ گئی کہ یہ چال ہے اور جال میں مجھے پھانسہ جا رہا ہے لیکن آپ نے پچھلے رویے پر گوھر کیا تو مجھے شک والی کوئی بات نظر نہ آئی میں کسی حد تک مطمئن ہو گیا مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی غلطی سے اخبار یہاں رکھ گیا ہے وہاں کسی کو موجود نہ پا کر اور تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اخبار اٹھا لیا اور سرسری نظروں سے اس کا جیزہ بھی لے لیا جس وقت ہٹل کا ملازم اچانک وہاں پہنچا تو میں چار پائی پر اخبار پکڑے بیٹھا تھا یار یہ کس کا اخبار یہاں پھینک گئے ہو میں نے اسے کچھ کہنے کا موقع دیئے بغیر کہا معاف کرنا مہاراج جی دراصل یہ ساتھ والے کمرے میں جو لالا جی ہیں نہ ان کا اخبار تھا لڑکا غلطی سے پھینک گیا میں یہی لینے آیا تھا اپنی دانست میں تو میں نے اسے خود پر شک کرنے کا موقع نہیں دیا تھا لیکن اس کی گہری اور کافی اندر تک جانکنے والی نظروں کو میں کیسے نظر انداز کر سکتا تھا چھٹی حص نے جیسے ہی خطرے کی نشاندہی کی میں نے اس کے روانہ ہوتے ہی اپنے مختصر سے سمان کا جیزہ لیا میری کل کائنات ایک پلاسٹک کا اور ایک کپڑے کا تھیلہ تھا پھر تو جیسے میں تھرا کر رہ گیا کسی نے واقعی میرے دونوں تھیلوں کی تلاشی لی تھی لیکن اتنی چلاکی کے ساتھ کہ کسی کے ویموں گمان میں بھی نہ آسکے دوسرے ہی لمحے میں آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا میرے پاس موجود تمام کرنسی تو پہلے ہی میری جیبوں میں موجود تھی میں نے بڑی پرتی کے ساتھ پتے بدلے اور تیار ہو کر بیٹھ رہا یہ ٹھیک ہے کہ میرے سامان میں کوئی ایسی ویسی چیز نہیں تھی جس سے کسی کو شک ہوتا لیکن ممکنات پر نظر رکھنا ہر جاسوس کا اولین فرض ہے ممکن تھا کہ انہوں نے وہاں کوئی مشتبہ چیز دیکھ لی ہو یا مجھے اردو اخبار پرتے کسی نے دیکھ لیا ہو بیرا چائے لے یہ اندر داخل ہوا میں نے بڑے ارمینان سے اس کے ہاتھ سے تھالی تھامی یار ذرا یہ سگریٹ تو لانا کہتے ہوئے میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور دو روپے کا ایک نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا جیسے ہی وہ نوٹ لینے آگے کو جھکا ایک ہی وقت میں میرے دائیں ہاتھ کی زوردار ضرب اس کی کن پٹی پر اور کٹنا اس کے جسم کے نازک ترین حصے پر لگا میں نے کچھ زیادہ ہی سخت ہاتھ لگا دیا تھا کیونکہ وہ کسی سلو موشن فلم کی طرح بغیر مو سے آواز نکالے میرے بستر پر آن گرا میں نے اس کی ٹانگیں بھی اٹھا کر اوپر کر دی اور وہ بدھودار کمبل جس نے ساری رات میرا خون چوسا تھا اس کو اڑا دیا دوسرے ہی لمحے میں بڑی پھرتی سے لیکن بغیر آواز پیدا کیے ہوتل کی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا سیڑھیوں کے خاتمے پر ایک طرف حال کمرہ تھا جس کے سیڑھیوں سے منسلے کے سے کے باہر پوڑیاں تلی جا رہی تھی اور شاید سارا موگ وہیں سے پوریاں خریدنے اور کھانے چلا آیا تھا ایسے رش اور افرط افری کے عالم میں کسی کی نظر مجھ پر نہ پڑی اور میں خموشی سے ایک طرف کھسک گیا بازار کھل رہا تھا اور لوگوں کی عمد و رفت بھی اچھی خاصی شروع ہو چکی تھی ابھی میں وہ مشکل پندرہ گز بھی نہ چل پایا تھا جب میں نے پولیس کی ایک تیز رفتار جیب کو جس کے ساتھ آٹھ دس مسلح سپائی اور ایک تھانے دار چھٹے ہوئے تھے کرتار ہوتل کی طرف بڑھتے دیکھا ہوتل کے سامنے میں نے اپنی آنکھوں سے جیب کو رکھتے دیکھا تھا سپائی بڑی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نیچے اترے آگے کا منظر دیکھنے کی بجائے میں ایک نائی کی دکان میں جا گوسا ختم کر یار اس مسئبت کو میں نے اپنے چہرے پر اگی ہوئی چھوٹی چھوٹی داری کی طرف اشارہ کیا جو حکم مہاراج نائی نے رام رام کہتے ہوئے میری داری اور مونچیں صفحہ چٹ کر ڈالی تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک مکمل براہمن کے روپ میں قیمتی پوشاک پہنے اور خاصی قیمتی گرم چادر اڑے گلے میں جنیوڈ ڈالے میں بھی اس پیڑ میں شامل ہو چکا تھا جو کرتار ہوتل کے باہر پولیس کی بے بسی کا نظارہ کرنے کے لیے اکٹھی ہو گئی تھی کیا ہوا بھائی میں نے ایک تماشای سے پوچھا لالا جی جسوس تھا کوئی بھاگ گیا سالہ اتنی پولیس کو جل دے کر بھاگ گیا سب نکمے گدے پولیس میں برتی ہو گئے ہیں اس نے اگیدت مندی سے دونوں ہاتھ جڑتے ہوئے کہا ارے اوم ارے اوم کہتا ہوا میں ایک طرف ہٹ گیا پولیس والوں کو جب وہ جاسوس نہ مل سکا تو انہوں نے اپنا غصہ ہوتل کی پوڑیوں اور چائے پر نکالا جب میں وہاں پہنچا تو وہ لوگ ناشتے سے فارغ ہو کر اس بیرے کو دھکے مارتے ہوئے جیپ کی طرف لا رہے تھے جسے میں استراحت فرمانے کے لیے اپنے بستر پر چھوڑ آیا تھا میرے لاری اڈے پر پہنچنے سے پہلے ہی میرے فرار کے افسانیں اور کرنا میں وہاں زبان زدو خاص پر عام تھے پاکستانی گھس بیٹھئے اور کمانڈو کی موگا میں موجودگی نے کئی بھارتیوں کے چیروں سے لہنے چوڑ لیا تھا ہر شخص سما سما ہر شخص سہما سہما اور خوفزدہ دکھائی دے رہا تھا اڈے پر بھارتی پولیس کے مسلحہ صفائی گشت کر رہے تھے جیسے انہیں اس بات کا یقین تھا کہ ابھی وہ جاسوس واپس آ کر ان کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کر دے گا یا پھر وہ اسے گرفتار کر کے رہیں گے بس کا ٹکٹ خریدنے سے بس میں سوار ہونے تک ہر جگہ اس موضوع پر گفتگو اسے واسطہ پڑا دل ہی دل میں ان کی خوفزدگی سے لطف اندوز ہوتا رہا لیکن امکانات کو میں نے نظر انداز نہ کیا موگے سے لڈیانہ جانے والی بس پر سوار ہو گیا لڈیانہ تک اسی ایک بات کا تذکرہ ہوتا رہا میں نے بھی بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس میں حصہ لیا شام کے وقت بس لڈیانہ پہنچی میں لاری اڈے جانے کے بجائے جو کہ مارڈل ٹاؤن کے نزدیک بنا ہوا ہے کچھ پیچھے ہی ٹیلی گراف آفیس کے نزدیک بس سے اتر گیا یہاں سے لڈیانہ شہر تک کا فاصلہ میں نے جان بجھ کر پیدل ہی تیہ کیا تھا ریلوے کے پل سے گزرتے ہوئے میں نے اردگرد شہر کا نظارہ کر لیا اور راستے میں مختلف لوگوں سے اردگرد کے علاقوں کے نام بھی پوچھتا جا رہا تھا جو بعد میں میرے کام آ سکتے تھے اور جن کے متعلق معلومات حاصل کرنا ضروری تھا وہ رات میں نے ہوتل کے بجائے کسی اور جگہ بسر کرنے کا فیصلہ کیا اور وہ جگہ تھی ایک آشرم آشرم میں معمولی پیسے دے کر آپ کو رات پر کے قیام کے لیے ایک چار پائی مل جاتی ہے اگر متعلقہ پندت کو جو یہاں کا انچار جائے آپ نے رام کر لیا تو پلے دم آخری تک یہاں قیام کیجئے لڈیانہ شہر کے اس آشرم میں داخل ہوتے ہی میرا واسطہ سب سے پہلے پجاری جی کے ایک چمچے سے پڑا رام رام جی میں نے ہاتھ جڑتے ہوئے کہا رام رام کہاں جائیں گے اس نے جواب اور سوال ایک ساتھ داغہ کمرہ چاہیے میں نے مختصر سچ جواب دیا اس نے ایک نظر بھرپور سے میرا جائزہ لیا گو اس وقت تک میرا حلیہ کافی تبدیل ہو چکا تھا یعنی قیمتی گرم چادر کی جگہ ایک عام جرسی نے لے لی تھی اور معمولی سا مفتر کانوں کے گرد لپٹا تھا لیکن اب بھی میں اچھا بھلا برہمن نظر آ رہا تھا مہاراج جی جگہ تو نہیں ہے دراصل ماتا وشنو کا میلہ شروع ہونے والا ہے اس لیے لدیانہ میں اردگرد کے دیہاتوں سے کافی لوگ آ رہے ہیں البتہ کوشش کر کے ایک کمرہ خالی کروایا جا سکتا ہے اگر آپ تم فکر نہ کرو میں پجاری کی خدمت کر دوں گا میں نے اس کا ادھورہ فکرہ مکمل کر دیا میں تو خود ہی چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ طلب کرے اس طرح ایک طرح سے تحفظ کا احساس رہتا تھا اور سامان کے علاوہ اس شخص کا بھی خاص خیال رکھا جاتا تھا ایک دیوار میں بنی ہوئی مختلف علماریوں میں سے ایک میں سامان رکھ کر جو ایک کپڑے کے تھیلے اور اس میں ضروریات زندگی کی کچھ چیزوں پر مجتمل تھا میں نے تعلہ لگا دیا اور بہر نکل آیا رات تک میں نے جیت بھر کے عوارہ گردی کی میں چاہتا تھا کہ جس شہر میں قیام کر رہا ہوں اس کے گلی محلوں سے اس کے مکینوں سے امارات سے اور وہاں موجود تفریحی مقامات سے اگائی حاصل کر لوں موگے سے ایک پاکستانی جاسوس کا فرار کوئی معمولی بات نہیں تھی رائے کوٹ ملاپور جگراؤ اور لڈیانہ تاکہ تمام ہوتلوں پر سی آئی ڈی نے کڑی نظرے رکھی ہوئی تھی اس لیے وہ رات ہوتل میں بسر کرنے سے پریس کیا رات کو ایک مقامی سینما میں فلم دیکھتے ہوئے پھر ایک مصیبت نے آن کے را جس کتار میں کھڑا ہوا ٹکٹ خرید رہا تھا وہاں شراب کے نشے میں دھت ایک سکھ نوجوان آتم کا اور خامخہ سب سے الچنے لگا یہاں ایسے واقعات چونکہ روز مرہ کا معمول تھے اس لیے ان لوگوں کے لیے تو وہ کوئی پریشانی پیدا نہ کر سکا البتہ میری بات اور تھی پہلے تو اس نے مجھے حکم دیا کہ اس کے لیے جگہ خالی کرتوں میں نے شرافت سے جگہ چھوڑ دی پھر حکم ہوا دوبارہ کتار میں کھڑے ہو جاؤ میں پھر کھڑا ہو گیا جب اسے یقین ہو چلا کہ واسطہ کارٹ کے علو سے ہے تو اس نے دست درازی بھی شروع کر دی میں خاموش اس لیے تھا کہ نوبت پولیس تک نہ پہنچ جائے دوسری طرف حالت یہ تھی کہ وہ شرابی اپنے کام میں مصروف تھا اور میں لوگوں کے لیے مزاق بنا ہوا تھا وہ سب زوردار کیکوں سے اسے داد دے رہے تھے جب یہ معاملہ دیکھ کر تو پولیس والے بھی اس طرف آنے لگے تو میرا ماتھا تھنکا میں کتار سے باہر نکل گیا دانکہ چپ چاپ کھسک جاؤں لیکن اس نے مجھے گربان پکڑ کر اپنی طرف کھینچا پولیس کے سپاہی قریب آ گئے تھے یہ صورت حال دیکھ کر میں نے بادل نقخاص تھا اس کو تو ہاتھ جمع دیئے وہ لڑ کھڑاتا ہوا قریبی دیوار سے ٹکرایا اور لوگوں کے کہکوں کی آواز بلند ہو گئی وہ حلالہ جی مہاراج کمال کر دیا مجداد ملنے لگی کیونکہ کسی ہندو کے ہاتھوں کسی سکھ کا لڑیانہ میں پھٹ جانا یقیناً موجزہ ہی تھا کیا بات ہے کیا بات ہے سپاہی وہاں آتم کے وہ پانچ داس روپے کا چانس کیوں چھوڑتے چلو تھانے ان میں سے ایک نے تو اس شرابی سکھ کو بازو سے پکڑ لیا جبکہ دوسرے نے میرا بازو تھام لیا میں نے وہاں مضامت کرنا مناسب نہ سمجھا کیونکہ اتنے برے مجمع سے بھاگنے کے مواقع کم ہی ملتے ہیں اور چپ چپ ان کے ساتھ سینما سے باہر کی طرف چل دیا ہم لوگ سینما سے اب کوئی پندرہ بیس گز دور ایک سڑک پر آ گئے تھے جسے ملحقہ آبادی نظر آ رہی تھی جس اسنا میں دوسرے سپائی نے اس سکھ سے اپنی دہاری کھری کر لی تھی جبکہ میرے والا کچھ زیادہ ہی نیک دکھائی دے رہا تھا چھوڑیے مہاراج جی ہم کوئی لڑنے جگڑنے والے لوگ ہیں یہ تو خامخہ مجھ سے لڑائی مول لے رہا تھا میں نے دس کا ایک نوٹ اسے تھماتے ہوئے کہا اوے رشوت دیتا ہے برامن کی اولاد اس نے مجھے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا تھوڑی دیر بعد ہم تھانے میں ہوں گے بہتر یہی ہے کہ یہاں ہی معاملہ صاف کر دیا جائے میں سوچنے لگا یہاں عام دور افت نہ ہونے کے برابر ہے اور اس کے علاوہ قریبی گلی محلوں میں بھی گائب ہوا جا سکتا تھا میں نے جان بوجھ کر اپنی رفتار خاصی کم کر دی تھی دوسرا سپاہی اب ہم سے آٹھ دس کاز آگے بڑھ گیا تھا تمہاری مرسی کہتے ہوئے میں نے تیزی سے پلٹا کھایا اور میرے بائیں ہاتھ کی کونی اس تیزی کے ساتھ اس کی پسلیوں میں لگی کہ اس نے تڑپ کر میرا دائیں ہاتھ چھوڑ دیا اس سے پہلے کہ وہ سنبھل سکے زوردار لات نے اسے زمین چاٹنے پر مجبور کر دیا عذیت کے مارے اس کے حلق سے انچی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی جاتھ تک اس کا ساتھی اس کی طرف متوجہ ہوتا میں ان کی نظروں سے اوچل ہو کر قریبی محلے میں انتہ تن بھاک رہا تھا شام کے قریباً ساتھ بجنے کو تھے اور اچھا خاصا اندھیرہ ہو چکا تھا قریبی محلے میں گھستے ہی میں نے اپنی رفتار کم کر دی میں تیزی سے چلتا ہوا دوسری طرف بنی سڑک پر پہنچ گیا جہاں سے ایک سائیکل رکشہ میں بیٹھ کر چوڑا بازار آ گیا یہ بازار ہماری لاہور کی انارکلی اور کراہچی کی زیبن نساز سٹریٹ جیسا تھا ریڈی میٹ کپڑوں کی ایک دکان سے جب میں تھوڑی دیر کے بعد نکلا تو ایک معزز اور پڑے لے کے ہندو کی طرح میں نے سوٹ پہن رکھا تھا اور ہاتھ میں بریف کیس پکڑا ہوا تھا آشرم میں سوائے ایک کپڑے کے تھیلے کے جس میں ایک میلے کچیلے کپڑوں کا جوڑا رکھا تھا اور تھا ہی کیا اپنی چادر تو میں ساتھ ہی لے آیا تھا تھوڑی دیر تک بازار میں مٹرگشت کرنے کے بعد کچھ اور چیزیں بھی میرے بریف کیس میں منتقل ہو چکی تھی اور اب میرے قدم ایک ایسے ہوتل کی طرف اٹھ رہے تھے جہاں عموماً شرفہ کا قیام ہوتا ہے اور ایسے ہوتلوں پر پولیس شک کرنے کی جرت کم ہی کرتی ہے اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اپیسوڈ کا اختتام ہوا کہانیگر چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکان کو پریس کر دیجئے تھانکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے شکریہ موسیقی